اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عزمہ تاہر اور دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہفتے کا دن آج چھٹی کس لیں نہیں کہوں گی کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھی بھی کام پر ہیں اور ابھی جب میں آ رہی تھی تو مجھے اتنا ٹرائفک ملا میں نے کہا یار ہم لوگ کہتے ہیں جو ویکنڈ 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 سٹارٹ ہوتا ہے جی آج شام کے بعد تو جب شام کے بعد ویکنڈ سٹارٹ ہوگا تو سنڈے ہم کریں گے بہت سارا فن کیونکہ سنڈے کو بھی ہمارا پروگرام انشاءاللہ روشن پاکستان آپ دیکھیں گے لیکن آج یہ جو شو ہے وہ بڑا سپیشل ہے میں نے کہا کہ جو ہم نے پہلے دو شو کیے تھے اس میں ہم نے جو ابتدا ہوتی ہم نے سوچا تھا ہستے کھیلتے مسکراتے ہو وہ اس لیے کہ جس طرح سے ٹینشن چل لی ہے کرونا چیزیں گام رک گیا پیٹرول بڑھ گیا آٹھا مہنگا ہو گیا تو ہم گھر پہنچتے ہیں جب مرد حضرات تو ان کی دل دماغ میں یہ بات ہوتی ہے بیگم نے پھر کچھ کہہ دینا اور چیزیں بڑھ گئی ہیں اور ہم پہ سب کچھ آ جانا ہے تو ہم نے جو دو پروگرام کہتے ہیں کوشش کیتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے ایسے لوگوں کو پیش کریں تاکہ جن کو دیکھ کے آپ کو مزہ آئے انجوائی کریں اور ہسی مزہ کے ساتھ اپنا یہ جو ایک گھنٹہ فوٹی فائی بینٹ آپ میں آپ انجوائی کرتے ہوئے کہیں کہ ہر آج کا جو دن تھا یہ جو یہ ٹائم تھا ہم نے اچھا ٹی وی کے سامنے سپین کر لیا لیکن پھر ہم نے آگے کی پلاننگ کی اب ظاہر زی بات ہے پلاننگ کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا پلاننگ کے بغیر پاکستان نہیں بنا پلاننگ کے بغیر یہ گورنمنٹ نہیں بنی اور گورنمنٹ اس وقت کیا کر رہی ہے اس حوالے سے بھی بڑے خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں بات میں وہاں تک لیا ہی ہوں جہاں تک مجھے لانی تھی کیونکہ آج کے جو مہمان ہیں بڑے خاص ہیں ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہر وقت تبدیلی 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 اور جس ٹیم سے وہ تعلق رکھتے ہیں بڑے انہوں نے چھکے چھوکے لگائیں بڑا کھیلا کودا ہے لیکن اس وقت وہ پاکستان سے کھیل رہے ہیں اور کیسا کھیل رہے ہیں تو سوالات میں کروں گے اور وہ بتائیں گے لیکن با خدا اتنا ضرور بتاؤں گی شریف ترین انسان ہے کیونکہ میرے کچھ اپنے لوگ بھی ہیں اس گورنمنٹ میں جن کو میں کہتی ہوں واقعی آپ لوگ شریف ہیں اور اگر آپ شریفوں کو یہ گورنمنٹ دے دی جائے تو شاید پاکستان کا کچھ ہو جائے تو دعا یہ کرتی ہوں کہ اللہ کریں ان کے پاس پورے اختیار آئے اور اختیار آنے کے بعد یہ کراچی کے لئے سپیشٹی کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ کراچی ماں ہے ساہیٹ سے بات ہے یہ وہ شہر ہے جہاں پہ ہر طبقہ چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا اپنا پیٹ پورا کر سکتا ہے یہ وہ نہیں کہ اسلامباد میں ہے تو آپ پیسے والا ہی رہ سکے گا یا غربت والا رہ سکے گا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ نے اگر بہت سو کمالی ہے تب بھی آپ کا گزارہ ہو جائے گا اور یہاں سب کو روزی ملتی ہے یعنی کہ یہ ہمارا گھر ہے تو اس گھر کے حوالے سے جو آج کی شخصیت ہے بڑی امپورٹنٹ ہیں نفیس سے معصوم سے لیکن بات کرنے میں بڑے کڑک سے ہیں تو ان سے پوچھیں گے کہ کیا صورتحال ہے ٹوٹل ہی سیاست والا پروگرام نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پروگرام میں کروسنگ کے پروپر سیاست میں بات کرنے سے اس کے لئے بہت ساری ٹاک شو ہیں جس میں آپ روزانہ لڑتے جگڑتے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد میں چائے پیتے بھی دیکھتے ہیں تو اس پر بات نہیں کریں گے کیونکہ بڑی غلط بات ہو جائے گی کہ وہ کہیں گے ہمارے پیٹ میں لات مار دی میں نے لات نہیں مارنی لیکن یہ ضرور بتانے کہ شو میں ہوتا کیا کیا ہے تو ان کا تعرف کچھ اس طرح ہے کہ جی وہ جنرل سیکرٹری پرکستان طریقہ انصاف ہے زیرا وستی کراچی اور دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے الیکشن بھی لڑا کہاں سے لڑا آن جی نوت ناظر بات سے لڑا اور کس کے مخالف لڑا وہ بھی بات کریں گے تو ہمارے ساتھ جو موجود ہیں پہلی شخصیت شراغ احمد ناغانی سر السلام علیکم جزاک اللہ بہت بہت شکریہ آپ کی پوری ٹیم کا مجھے بلانے کا اور یہ موقع دیا آپ نے کہ میں کراچی کے حالات پر کچھ بات کر سکوں اور جیسا کہ آپ نے ابھی خود یہ بتایا کہ کراچی ہمارے لیے ہم سب پاکستانیوں کے لیے ماں کی حیثیت رکھتا ہے تو ہم نے کراچی کو کیا دیا اور کراچی نے ہمیں کیا دیا ہم اس پر انشاءاللہ تعالی ضرور بات کریں گے بڑے مزے مزے سے بات کریں گے کیونکہ مجھے بڑی چیزیں پتہ چلیں آپ جس ہلکے سے ہو جہاں پر ہیں پڑے لکھوں کے تعداد جی زیادہ ہے اور ایم این ایس ایم پیز کے بارے میں میڈی سا سٹوری دی کہ وہ بھی کافی زیادہ اس وقت آپ لوگوں کو کراچی سے پروائٹ کیے گئے ہیں پڑے لکھے لوگ ہم تھوڑا سا آگے چل دیں سر کیونکہ ابھی تو بڑے ہم نے چھکے لگانا ہے آپ کے ساتھ پروگرام میں میرے ساتھ ایک خوبصورت سے اور انسان موجود ہیں بڑی نفیس خوبصورت سے آواز ہیں ان کی دھیمہ بولتے ہیں لیکن گھردتے بڑا مزے کا ہیں اور ان کے بھائی بھی مارشلہ اسی فیلڈ سے ان کے والد صاحب اسی فیلڈ سے اور جب جب بھی آپ ان کو سنیں گے مزہ آئے گا لیکن بہت بات ہے ہم صرف گانے میں بات نہیں کریں گے انسان کی اپنی زندگی بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو میرے ساتھ جو موجود ہیں ان کا نام ہے شویب نجمیر السلام علیکم بارم السلام الحمدللہ دعا چاہیے اور میں بڑا مشکور ہوں روشن پاکستان کہ آپ لوگوں نے ہمیں انڈوائیٹ کیا اور کچھ فنکاروں کی بھی باتیں سننے کا آپ کو موقع ملے گا کیونکہ گورنمنٹ بھی ساتھ ہیں ہمارے اور عوام بھی ساتھ ہیں ہمارے بس بیچ پر کوئی چیز لگا دی جائے نہیں نہیں یہ بیچ کی چیز تو ہٹانی جائے ہم تو بیچ کی چیز ہٹانے کے لیے آئے ہیں میں اپنے اس کو ہوسٹ کی طرف جاؤں گی جن کے بغیر میرا پروگرم بلکل بھی نہیں ہو سکتا اس پروگرم کی جان ہے اس لئے جان کہوں گی کہ میرے ساتھ جب تک وہ ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے پروگرم اور خوبصورت ہو گیا ہے اور بیسے تو ان کا پرسنل نام کوئی اور ہے سب ان کو جانتے ہیں جہاں جہاں اس وقت ٹی وی دیکھا جا رہا ہوگا دیکھیں بات وہ آتی ہے کہ جب آپ کام کریں تو آپ کا کام بولیں تو ان کا کام بولتا ہے لیکن اس وقت وہ کہتا ہے پورا ملک کہہ رہا ہے ہمیں بچائے ہو ہمیں بچائے ہو تو اللہ بچائے ہو السلام علیکم السلام علیکم کیسے ہیں آپ خیریت سے آپ لوگ کیسے خیریت سے صحیح کہہ رہے تھے کہ جو کراچی جو ہے نا وہ میٹروپولیٹن شہر ہے لیکن آج کل پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہاں بجڑ آنی رہا ہے جگہ جگہ کچھ رہا ہے گھٹ روبل رہے ہیں پانی نلکوں کی جگہ گھٹر میں سے نکل رہا ہے جگہ جگہ ایسے ایسے کھڑے ہیں خدا کی قسم میری کھالا کا پرسو پتہ ہے وہ اسکوٹر پہ جا رہی تھی اتنا بڑا کھڑا آیا اس کا پتھری نکل گیا بغیر آپریشن کے پتھری نکل گیا دیکھو نا یہ کراچی کے روڈے کیا اللہ ہم آپ گرے یار میں آپ کو بتاؤں میرے آنکھوں میں آسو آتے خدا کی قسم ابھی پورا ریپورٹ بتایا ورلڈ وائیڈ کراچی اتنا اچھا شیر تھا اب سب سے ڈرٹری نمبر ٹین پہ ہے یہ اس کو کیا ہو گیا کس کی نظر لگی میرے کو بتاؤ کون اس کا جواب دے گا عزمان میں جواب دوں جو کوئی نہیں دے گا ایکشلی میں چارٹی جلی جلی شیئر کرنوں تاکہ ہماری پیج سے بہت سالے لوگ روشن پاکستان سے جڑ جائیں اور میں نے سوچا کہ یہ بول رہے ہیں تو بولتا رہے ہیں میں اپنا کام کرنوں لیکن انہوں نے مجھے موقع نہیں دیا کہتا ہے جو مرد ہوتا ہے وہ عورت کا واقع دشمن ہوتا ہے چاہے وہ اس کا شہر ہو چاہے وہ اس کا دوست ہو چاہے اس کا ڈریکٹر اور پروڈیوسر ہو چاہے کو ہوسٹ ہو خیر اسی کے ساتھ میں اکیلی تھی تو میں نے کہا ایک اور درہا یہاں پہ خوبصورت سی عورت ہونی چاہیے جو یہاں پہ آواز کا جادو بکھیرے اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا محل بہت رہا کیونکہ یہاں بہت ہونے والی ہے گرمہ گرمی تو میں ان کا تعرف کراتی ہوں وہ خوبصورت سی سنگر ہے سمینہ سمینہ نور ان کا نام ہے سمینہ کیسی آپ مائک مائک سمینہ کیسی ہو تم ہو سمینہ اور میں ہوں بہت بڑا سمینہ پہلے سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گی میٹرو نیوز کا اور فرحان صدیقی صاحب کا اور فرحان سلجر صاحب کا جنہوں نے آج مجھے انٹیٹیوز کروایا آپ سے اور میری کچھ مصیبی ہے میرے لیے عزاز کی بات ہے مجھے آپ کی زیارت بھی ہوئی ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں بہت پیاری ہیں ماشاءاللہ ویسے ایک بات میری بھی سن لو میری بھی میں بھی رکشہ چلا رہا ہوں تھوڑا سیکھ اتنی اچھی لگ رہی ہے خدا سندر لگی نہیں رہی ہے میرے کو لگتا ہے کسی تھکے اے ایر لائن کے ایرو سٹس ہے اے اسکیوز بھی اللہ بچائے ہو ہمارے مہمانیں ہم تا شروع کر دیں بات پروگام بونٹ لگاتے ہیں ہم نے تمہارے زبان پر تیر رکھا ہوا ہے میں نے کہا ہم وہاں دارک جا رہے تھے نہیں ماشاءاللہ بلکل رو برو بٹھا دیا اور اچھا لگ رہا ہے آپ ذرا ادھر ہو جاؤ ادھر جی چلیں گے ہمارے ساتھ ہمارے بہت پیارے سر آپنا نام خود ہی بتا دھا وکار صدیقی ہمارے ساتھ ہے وکار آپ سے تو بات ہوتی رہے گی کیونکہ ہمارے پروگام کا حصہ ہے ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو سر ہم سٹارٹ آپ سے کرتے ہیں پہلے مجھے تھوڑا سا بتائیں اس گارنمنٹ کے حوالے سے اس میں آنے کا ریزن کیونکہ بہت سے لوگ آئے تھے جذبات میں مجھے تو لگا تھا کہ لوگوں کا تھا کہ تبدیلی لے کر آئیں گے مطلب میرے کچھ اپنے بھی انہوں نے کہا تھا جی پاکستان تبدیل ہو جائے گا سپورٹ دیں گے تو گز سے کچھ ہو جائے گا تو کیا دکھتا ہے کہاں تک تبدیلی پہنچی دیکھیں اس میں میں شروع کروں گا اپنے آپ سے آج سے دس سال پہلے میں نے اس پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا جب بھی کوئی شک کوئی کام کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی سوچ ہوتی ہے جو اس کو اس کام تک لے کے جاتی ہے سائی سو میں اپنی بات کروں گا اور میرے ساتھ میرے جتنے بھی کولیگز ہیں جو اس پارٹی میں پہلی مردبہ کسی بھی سیاسی پارٹی میں میری پہلی دفعہ یہ وابستگی اور میرے ساتھ آنے والے ایسے ہزاروں نوجوان جو کسی سوچ کی تحت آئے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے عمران خان کو دیکھا سائی جو پچھلی دو دہائیوں سے زیادہ کے اوپر مشتمل ہے جو انہوں نے پاکستان کے لیے ورلڈ کپ سے لے کر ان کی کرکٹ ہسٹری سے لے کر ورلڈ کپ اور ورلڈ کپ سے لے کر ان کا کینسر کا ہسپٹل شوکت خانم اور اس کے بعد پھر وہ ایک نمال یونیورسٹی یہ ساری وہ جدو جہد تھی جو ایک فرد واحد نے کی اور وہ بحیثیت کرکٹر بھی ہمارے لیے انسپریشن تھا وہ شخص اور میں اسکول لائف میں تھا جب 92 کا ورلڈ کپ ہم نے دیکھا جیتے ہوئے پاکستان کو سو مجھے وہ دن بھی آج تک یاد ہے کہ ہمارے سکول میں چھٹی کا حلان ہوگی ہے وہ جیتے ہوئے پاکستان کو آپ نے دیکھا لیکن اب نہیں لگتا پاکستان ہارتا جا رہا ہے ہم جتنی مشکل میں آگئے سالٹ اسے مطلب میں بھی کہوں گی کہ ہم جس مشکل میں ہیں وہاں پر ہمیں لگتا تھا چیزوں میں آسانی ہوگی ہم سب نے آپ سوچیں ہم اس چیزوں کو پورا نہیں کر پا رہے ہم پہلے زیادہ اچھا کم آتے تھے ہمارے پیسے کم ہو گئے یہ بھی تو ایک تکلیف دے ایک چیز بتاؤں میں آپ کو آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں ایک تو پرسپیکٹیو یہ ہے جو آپ نے ابھی دکھایا جو عام عوام بھی کہتی ہے لیکن دیکھیں جو ماضی میں ہوا جو پولٹیکس میں آکے لوگوں نے بزنس سمجھ کے اس کو اپنا بزنس بنا کے لوگوں نے یہاں پر ملک کے ساتھ جو حشر کیا جو ماضی کی سیاسی جماعتوں نے کیا مجھے اس بحث میں جانے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ آپ کے پروگرام کا فارمیٹ ذرا ہلکا پھلکا ہم نہیں لائیں گے ہم نہیں چاہیں گے ویسے کہیں ہی میں آپ کو اس لیے کٹ کر دوں گی کیونکہ میں نہیں چاہتی پروگرام سیاسی ہو جا اور تھوڑے دیر بعد ہم نے دوسرے کو بول رہا اب چپ ہر ایسا نہیں کریں گے لیکن چپ کر آنے کے لئے ہمارے پاس موجود ہے کمرشل اور ہمارے بہت ہی پیارے سے جو گو بیز برینڈ ہیں وہ بھی مارے ساتھ ہے تو اس پر ہم چھوٹے سے بریک کے طرف جا رہے ہیں جب بریک سائیں گے تو مزید بات کریں گے اپنے بہت سارے پیارے لوگوں سے سمجھ سے ایک بریک کے بات پڑ بسمیلا ست میں تیری مرشد لال سوما دامنے لگیاں مالا میں تو تیری دامنے لگیاں مالا میں تو تیری مستوں مست قل اندر میں تو تیری سن لو میرا سوار جیسے مانی لار اب تو جینو مہاد جیسے مانی لار میں تو تیری دامنے لگیاں مالا میں تو تیری بستیاں چے سکی تربو لندی اتا بستیاں چے سکی تربو لندی اتا لال سن لے میری باستے مستفا لال سن لے میری بستے مستفا میں تو تیری میں تو تیری میں تو تیری میں تو تیری دامنے لگیاں مالا میں تو تیری مستوں مست قل اندر میں تو تیری سن لو میرا سوار جیسے مانی لار اب تو جینو مہاد جیسے مانی لار میں تو تیری مہ تو تیری دامنے لگیاں مالا میں تو تیری دامنے لگیاں بستے مانی لگیاں بستے مانی لگیاں مجھے احساس ہو رہا تھا کہ آپ احسانی گا پہیں لیکن آپ تو بڑی پکی ہیں ماشاءاللہ گرم مساءاللہ آپ کو بہت ماشاءاللہ بہت پیاری آواز بہت پیاری آواز بہت پیاری آواز اور آپ نے نبھایا بھی اچھا ہے اس کلام کو بس آپ کو کیا ہمارے اگلے شوک کیلئے حنا سر آپ کو پسند آیا بہت خوبصورہ شکر ہے ہمارے میمان کو پسند آیا بس ہی ہے ماشاءاللہ اچھا اللہ بچائے ہو ملک تو بچانے کی بات بات کی ہم تھوڑا ان سے پوچھتے ہیں کہ کراچی کو کس حوالے سے بچا رہے ہیں آن سر میں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا یہ وفاق اور سندھ حکومت میں لڑائی کیا ہے وہ بجڑ نہیں دینا چاہتے ہیں یہ مانگتے رہتے ہیں آپ کو ان پر اعتبار نہیں ہے تو آ کے کراچی کا حال پرسان کون کرے گا بتائیں میرے کو دیکھیں آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا اور آدھا جواب آپ نے خود ہی دے دیا اس میں آپ نے کہا ہمیں اعتبار نہیں ہے بلکل صحیح بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت میں جوسین حکومت ہے ہماری اس حکومت میں کنٹینیوسلی تیرہ سال حکومت کی ہے کراچی کے اوپر آج تک اور آج تک جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کے جس وجہ سے آج اس پرگرام میں ہم بیٹھیں تو ہمیں نہیں لگتا فیڈرل حکومت کو یہ نہیں لگتا کہ اس بار بھی یہ شاید کوئی اچھا کام کر پائیں گے دیکھیں نیت اچھی ہونی چاہیے اگر نیت ہو آپ کی تو آپ بالکل تبدیل ہی لاسکتے ہیں اب میں بات کا دوسرا پہلو جو ہے اس کا جواب دینا چاہتا ہوں آپ نے کہا فیڈرل اور یہ صوبائی حکومت میں جھگڑا کیا ہے تو دیکھیں جھگڑا یہ نہیں ہے ٹیکنیکل سی ایک بات ہے کہ اٹھار بھی ترمیم کا نام آپ سب سنتے ہیں ایٹین ایمینڈمنٹ کا نام ہم سب سنتے ہیں میں اس کو آسان زبان میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تھا کہ میرے جو ویورز ہیں ان کو بھی سمجھ میں آئے آج سے چند سال پہلے اسی حکومت کے جو ایک سربراہ ہیں ہماری سندھ حکومت کے انہوں نے ایک ایٹین ایمینڈمنٹ کو لا کے یہ ایک نقصان پہنچایا صوبوں کو انہوں نے کہا جی کچھ اختیارات ہمارے پاس ہونے چاہیئیں اب تھرٹی سکس ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں سندھ گرورمنٹ کے پاس جو ان کے برائے راست ان کے اختیار میں ہیں این ایف سی کے نام کے اوپر ہم سے یہ ہر سال ابھی چند ماہ پہ ابھی اسی ماہ جولائی جون میں ہمارا بجٹ آیا این ایف سی کے نام کے اوپر ایک فنڈ فیڈل حکومت ان کو دیتی ہے میرا سوال یہ ہے کہ وہ کہاں خرچ کرتے ہیں نہ آپ ہسپتالوں کو حال دیکھ لیں نہ ہسپتالوں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے نہ اسکولوں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے نہ سڑکوں پر خرچ ہو رہا ہے تو یہ خرچ ہو کر رہا ہے یہ سب تو ایک طرف بات ہے یہ معذرت کے ساتھ یہ جو کلچر کا جو منسٹر ہے کلچر ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں یہ آرٹسٹوں کو دیکھ بھی نہیں رہے ان کا کوئی پرسانے حال نہیں سندھ کا کراچک آرٹس پسا ہوا ہے یا اللہ بچائے ہو گھر بلا کے دیکھتے ہیں آرٹسٹ کو ہاں اچھا ہے چلو نیکسٹ نہیں کب مرے گا یہ مرے گا کب میں اس پروگرام کے دبستو سے بات یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں بڑا اہم ہے یہ معاملہ کہ ہم نے پورے تیرہ سال ان کی برائرہ حکومت دیکھی ہے اب بھی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا اچھا کام کر جائیں گے تو ہم خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں سو فیڈل گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا میں اس میں آپ کی بات کو لے کر آ رہا ہوں اس فورمیٹ کو کہ جو آپ نے کہا نا کہ تبدیلی نہیں آ رہی یا کب آئے گی اس بار فیڈل گورنمنٹ نے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ وہ چودہ ایم این ایس جو کراچی سے جیتے ہیں جن کو کراچی نے یہ منڈیٹ دیا جن کو کراچی نے دبدیلی کے نام پہ ووٹ دیا خان صاحب نے امران خان نے پہلی مرتبہ ان ایم این ایس کو برائے راس فنڈ دے کر اور کراچی میں پچھلے ڈیڑھ سال سے ترقیادی کام جاری کر آپ جتنے بھی ترقیادی کام اس وقت دیکھ رہے ہیں سڑکیں بن رہی ہیں سیبرش کے معاملات ہیں یہ سارے فیڈل گورنمنٹ کے سنو ہو رہی ہیں اس میں سنو حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ سڑکوں پہ جا کے دیکھیں گے اس وقت کام ہو رہا ہے آپ کو پارٹی فلیکس بھی نظر آئیں گے ہمارے ریزن اس کا یہ ہے کہ ہم نے تو تیرہ چورہ سال دیکھ لیا ان کو اب یہ کوئی بھی کام کرنے کی موڈ میں نہیں ہے نہ ان کی ویل ہے تبدیلیاں تو ہم نے بہت دیکھی ہیں دیکھیں وہ اقوام متحدہ میں جا کے کشمیر کی شک اٹھانا امیرہ کو آنکھ دکھانا دوسری باتیں کرنا خان صاحب نے کام تو کیا ہے نا جب ہی جو آنکھ دکھائیے کہ کون سا جملہ بڑا ہیٹ ہو رہا ہے ٹرینڈنگ میں چلے ایبسولوٹلی نوٹ مزہ آگیا خود آگی کا سمجھ اللہ بچائے ہو گھبرانہ نہیں ہے بولتیوں ہر سال دکھانا گھبرانہ نہیں ہے انشاءاللہ میں یہ پرگرام کی پیمیٹ ملے نہ ملے میں بے شک ایسے ملے گھبرانہ نہیں ہے اب تو سوری لیکن میں نے کہا تھوڑا محل چینج کیا جائے کیونکہ سال سال دکھالا پرگرام نہیں ہے کیا ہمارے ساتھ ایک خوبصورت سے اور بھی صاحب بیٹھے میں تو میں ذرا ان سے بات کروں گی گانا تو ان سے بات میں سنیں گے سر آپ بتاہیں زندگانی میں کیا ہو رہا ہے کیا کہتے ہیں آپ کے برابر میں بھی لوگ بیٹھے سیاست بھی ہے زندگی بھی ہے یہ کرونا کا جو وقت چل رہا ہے بھی بھی ہم کہیں گے ہم اس پیس میں ہیں بے شک ہم نے انجیکشن سب میں لگا لیا ہے نجمی صاحب آپ پوچھ لیں حکومت کے لوگ قریب بیٹھے ہیں ان کے کارے کرتا لوگ جو ہیں برابر میں بیٹھے ہیں آپ کی کون سی پریشانی ہے کیا کہ پریشانی ہے بتائیں بات یہ ہے ساری کہ ایک شیر میں میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گا ناکامیوں نے اتنا سرکش بنا دیا ناکامیوں نے اتنا سرکش بنا دیا اتنے ہوئے زلیل کے خوددار ہو گئے اتنے ہوئے زلیل کے خوددار ہو گئے یہ آپ ابھی مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ کسی سے ہتنے ہوئے زلیل کے ہم مزیدار ہو گئے بھائی مزیدار بھی ہوگا بلکل بلکل بات بھی یہ ہے کہ ہم کو جو کچھ کرنا خود کرنا ہے ابھی جب ہم یہاں پر پروریم شروع کرنے یہی بات کہہ رہے تھے بلکل اس مانے بھی یہی بات کی کہ محنت کر کے جو آدمی کماتا ہے چاہے وہ ایک روپیہ کمائے چاہے وہ ایک لاکھ روپیہ بات بتاؤ میں آپ کو محنت کا اگر سلہ کوئی نہیں دے دیکھیں ابھی آپ لوگ کہتے ہو سارے ملکے آرٹس اساسہ ہے ایسڈ ہے ہمارا سرمایہ ہے ٹھیک دیپوزٹ وہ ہی پڑھا ہے آگے بڑی نیرہ ہے نہیں دیکھیں ایک بات میں جب ہم بہت سارے پروریمز کرتے رہے دورت ہے کسی کے دور میں کچھ کسی کے دور میں کچھ لیکن اس وقت ہم اپنے آپ کو فنکار سمجھتے آج ہمارے شادی ہوگے بچے ہوگے اپنے آپ کو مزدور سمجھتے ہیں چیدی سی بات ہے کہ اب جو فنکار ہے وہ اپنے آپ کو جو ایکچول فنکار ہے وہ اپنے آپ کو مزدور سمجھتا ہے اور بچارہ روزی روٹھی کے لیے بیٹھا بات ہوتا ہے کہ کب کوئی ہمارے پاس آئے ہے سر ایک بات کٹوں آپ کیاں پر فنکار تو مجھے لگتا ہے کہ صرف چند ہی لوگ رہے گئے جو پچاس آٹھ سال کے بھی ہو جائے پر وہ فنکار ہیں اور باقی وہ لوگ جنہوں نے بہت کام کیا ان کو کار نہیں سمجھا جاتا ان کو کہتے ہیں آپ لوگ یا تو وہ آلی گاڑی ہو یا بائک ہو تو خیر میں یہ کہوں گی بس اس مشکل وقت سے ہم سب کو نکالیں اور یہ بات سچ ہے ہم تنقید کر دیتے ہیں لیکن تنقید کے بعد ہم کہتے ہیں کوئی کہیں سے بھی آئے ہم سب نے مہنتے خود کرنی ہے دیکھیں آپ نے بھی کہ سیاست میں دیں جاؤ پہلے لوگوں نے کونسا نام کمالیا جو تم کرو گے یہ کونسا سنتے ہیں میں آپ کو بڑا اچھا سوال کیا بڑا خوبصورت سوال کیا اپنے فیملی اوریٹڈ سوال ہے تو میں آپ کو بڑا اچھا سا جواب بھی دینا چاہتا ہوں بات یہ کہ شروع میں تو ظاہر ہے کہ ہمارا ایک کلچر ایسا رہا ہے ہم نے دیکھا کراچی کی پولیٹکس کو بھی دیکھا قومی سطح پہ بھی ہم نے دیکھا کہ ہماری ہاتھ ایک شدت کا اور ایک ٹیررزم کا ایلیمنٹ موجود تھا سیاست کے اندر جب میں اس پارٹی میں شامل ہوا اس وقت بڑے سنگین حالات تھے کراچی کے میں بات کرنا ہوں 2012 اور 11 کی جب بڑے سنگین حالات تھے اور سیاسی پارٹیوں کا جو حالات تھے جو ایک محول بنایا تھا خوف کا اور دہشنگردی کا ایک محول تھا اس محول میں واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مجھے بڑا ریزسٹنس ملا گھر سے بھی اور اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی جب ہوئی تو میری وائف نے بھی مجھے بنا کیا کہ آپ کیوں اور آپ کیوں جانا چاہتے ہیں اور کیا کر لیں گے سو میرا سوال اپنے آپ سے بھی یہ ہے کہ میں کیوں آیا اور میں کیا کرنے آیا اس پارٹی میں سو میرا اوبجیکٹی بھی یہ ہے کہ کراچی کا میں بیٹا ہوں کراچی میں میں پیدا ہوا ہوں جو کچھ مجھے آج ملا عزت جو بھی معاملات ہیں کراچی سے ہی ملے اپنے شہر سے ہی ملے تو میں کیا کر سکتا ہوں کراچی کے لیے یہ میرا اپنے آپ سے ایک سوال تھا جو مجھے لے کر آیا عمران خان کی طرف اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف اور میرا اوبجیکٹیو آج بھی یہی ہے اور میں آپ کو اس پروگرام کے توجس ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی میں موجود اکثریت اسی جذبے سے جڑی ہوئے ازمہ آپ نے بھی ابھی اقرار کیا کہ ہماری یہاں میجورٹی جو ہمارے ورکرز ہیں ہر لیبل کے اوپر وہ اسی جذبے سے جڑے ہوئے ہیں یوت کتنی آئی تھی دیکھیں نا یہ جو گورنمنٹ آئی تھی اسی جذبے اور اسی امید سے جڑی ہوئے ہیں آپ کے خانداز میں کوئی ہے پولیٹیشن کوئی دور دور تک نہیں ہے آپ کے اولاد کتنی ہیں میری ایک بیٹی ہے ایک بیٹی ہے نو سال کی اور وہ انہی دھرنوں میں بڑی ہوئی آج نو سال پہلے جب دھرنے کی سیاست تھی تو اس وقت وہ بڑی ہو رہی تھی اور بہت چھوٹی سی تھی تو اس نے جو پہلا ورڈ سیکھا تھا وہ اجازت دے اس نے دھرنے پہ جو ایک پہلا ورڈ سیکھا وہ تھا گو نواز گو بچے ویسے غیر سیاسی ہوتے ہیں کوئی بات کو برا نہیں ماندہ تو آپ بھی تو غیر سیاسی رکھ تو آپ کو ہم سے بڑے ہوگا بیپ تو آپ کی چھوٹی بچوں کی بات دیکھو پوری بھی ہو جاتی ہے ہاں پوری بھی ہو جاتی ہے پوری بھی ہو گئی میں تو ان کو سلام کرتا ہوں ابھی تک ڈاکٹر ڈھونڈا ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے ہم گانا سن سکتے ہیں شیپ سر سے ہاں بہت ٹائم ہے گانا ہم لے سکتے ہیں ہمارے کانوں میں آواز آئے ہیں کہ سر ہم چاہیں گے خوبصورت سے آواز میں کوئی سنا دیجئے تاکہ ہم بھی بول سیکن کے ہواہ سر آئے تھے اور کوئی سنا کے گئے تھے کھڑی کھڑی کے علاوہ میں ایک مائنٹ پیچھے لگا ایک کوئی سنانے سے پہلے ایک اناؤنس کرنا چاہوں گا جی ضرور سیونٹین جولائی کو میرا اور میرے بڑے بھائی کا ایک شو آٹ کانسل میں ہو رہا ہے اور میں چاہوں گا کہ یہ کرونا کا جو وقت گزر رہا ہے ہر آدمی پرشان ٹینشن میں کہیں گھومنے پھیننے نہیں جا سکتا تو ہم نے سوچا کہ آٹ کانسل کے توسل سے ایک محفل کا اتمام کیا جائے جس میں میں سارا کو بھی دعوت دوں گا اسماعہ کو بھی دعوت دوں گا اور جتنے میرے دیکھنے والے ہیں تمہارے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا لیکن ویکسن کروانا ضروری ہے ہم نے کرا لی بلکہ صحیح سے اچھا اب جو حالات چل رہے ہیں اس کو مدن نظر رکھتا ایک غزل کی چنہ شاعر میں پیش کرتا ہوں آج ہے کس قدر بے وقار آدمی آج ہے کس قدر بے وقار آدمی کل تلک تھا یہ ہے تاجدار آدمی کل تلک تھا یہ ہے تاجدار آدمی آج ہے کس قدر بے وقار آدمی کل تو انسانیت کی ردہ تھا یہ ہے کل تو انسانیت کی ردہ تھا یہ ہے آج کیوں ہو گیا تارتار آدمی آج کیوں ہو گیا کل تلک تھا یہ ہے تاجدار آدمی کل تلک تھا یہ ہے تاجدار آدمی آج ہے کس قدر بے وقار آدمی جو حالات چل رہے ہیں میری مرنے کل پر دعا ہی رہی میری مرنے کل پر دعا ہی رہی پھر کیوں ہو گیا اشق بار آدمی پھر کیوں ہو گیا اشق بار آدمی کل تلک تھا یہ ہے تاجدار آدمی کل تلک تھا یہی تاجدار آدمی آج ہے کس قدر بے وقار آدمی اب تو طیب سکو کوئی شہ ہی نہیں اب تو طیب سکو کوئی شہ ہی نہیں جس طرح دیکھیں بے قرار آدمی جس طرح دیکھیں بے قرار آدمی بے قرار آدمی بہت شکریہ تمتے کی ساتھ کہ آدمی کی بات کرتے ہو کیا بات ہے کہ ہر بندہ اس وقت پریشان ہے اللہ میں ہمیں سب کی مشکلوں کا عسان کریں اور ہمارے بھی بہت ہی پیارے ہمارے سر اللہ ان کو زندگی دے راؤ رات ہی بہت بڑے سانیے سے بچے ہیں ہم دعا کریں ۱ بِرے کم بریک سے واپس آکے جل کیا بریک ہم بریک کے طب جھا رہے ہیں کیونکہ ہمارے سپانسر ہیں وہ بہت مارتے ہیں ان کے 8-8 بچے وہ سنیں وقفہ بہت ضروری ہے اور ساتھ ساتھ گوبیس والوں کا بھی کہنا ضروری ہے جو میار ہے نام کا تو ایک چھوٹے سے بریک سے واپس آکے بہت ساری باتیں کرتے ہیں ملتے ہیں بریک کے بعد بریک کے بعد ملیں گے وائل کم بیک دوبارہ سے حاضر ہوں جی جاتے جاتے میں نے کہا چلیں جی بہت ساری باتیں ہوگی سیاست ہو گئی بہت خوبصورت سی عواز شیف سر نے ہمیں سنائی اور بات بڑی اچھی انہوں نے کہا کہ اس لکھ جو تکلیف میں چل رہی ہے انسان ہم دیکھیں پاس میں ہم مرد عورت کی بات نہیں کرتے ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں اور اس لکھ جو انسان جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں کوئی انسان ہو کہتے ہیں نا پیسے والا بھی تکلیف میں ہے ہم جیسے بھی تکلیف میں ہے ہاں جو نیچے والا ہے وہ شہر تکلیف میں نہیں ہے کیونکہ وہ ہاتھ پھیلا سکتا ہے ہم ہاتھ نہیں پھیلا سکتے تو بس یہ یہاں پہ بات کتم ہو جاتی ہے میرے ساتھ سمینہ ہے میرا گلق خراب ہے سے پہلے کہ میں کچھ اور بولوں سمینہ سمینہ آپ نے کب سے یہ سنگنگ شروع کی میں نے تقریباً پانچ سال سے شروع کی ماشاءاللہ آپ کی کوئی استاد ہیں جی میرے استاد میری ابو تھے مرہوم اسمینہ میں نے کراچی میں جنہوں نے مجھے انٹیوٹیوز کروایا ہے وہ ہنسلا فانڈیشن کے اونر ہے تصور علی تصور اور میرے انٹیوٹیوز بھی ہیں کافی چینلوں پہ جو کہ اسلامتی نیوز اور ان کے انکر تھے مسور علی بلوچ آپ صرف ٹی وی کے پروگرام کرتے ہیں نیجی پروگرام بھی کرتے ہیں کمپنیز کی دوسری میں ایجی گیریز بھی آتی ہوں پی ٹی وی ہوم پہ بھی آئی ہوں پی ٹی وی نیوز پہ بھی آئی ہوں آپ کو کتنا سال ہوگے مدب کرتے ہیں تقریباً آٹھ سال سمینہ آپ کا تعارف تو ہو گیا دیکھیں مین چیز ہوتی ہے آپ کا کام اور آپ کا کام ہم سن چکے ہیں دیکھیں بعد وہ یہ ہم بڑے بڑے انٹیویوز دیتے ہیں دیکھیں انٹیویوز میں اگر آپ کا کام نہ ہو تو آپ کا انٹیویو صرف وہ پہلا اور آخری ہوگا تو کام بولتا ہے سلچرہ تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا خوبصورت سی آواز پھر سے سنا دیں تاکہ جو دیکھنے والے پھڑک جائیں اس وقت سکرین پر میں آپ کی نظر بھی کروں گی اور ہمارے دیکھنے والے جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں میں ان کو بھی نظر کروں گی ایک غزل ہے میڈر نور جہان کی ہوتی فیمس ہے موسیقی دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا ہانے دل ہم پھر سنا دے لے کے ہانے دل ہم بھی سنا دے لے کے ہم بہت روئے وہ جب یاد آیا ہے وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا ہے دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا ہے بس پہلے تارے سے شروع ہو جاتے ہیں تو اللہ بچائے کو میں یہ کہتی ہوں کہ بس یہ تو روز کا عام ہے خیر ہمارا پروگرام کا وقت بہت کم رہ گیا ہے تو میں جانے سے پہلے گزارش کروں گی سر کوئی بھی میسیج آپ لوگوں کو دینا چاہیں اپنے حوالے سے گورنمنٹ کے حوالے سے اور کراچی میں جو بہتری آنے والی اس حوالے سے دیکھیں میں مختصرا یہ کہوں گا کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ناومید نہیں ہونا ہے ہمیں گھبرانا نے گھبرانا تو خان صاحب کا ہے سٹیٹمنٹ لیکن میں قرآن کو کوٹ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سنجیدہ سٹیٹمنٹ کہ ہم نے ناومید نہیں ہونا ہے ہمیں امید رکھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور آپ دیکھیں گے آج اس پروگرام میں میں آن دا کیمرہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ کراچی کی تقدیر بدلتے ہوئے بھی دیکھیں گے اور پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ تعالیٰ کراچی میں ایک بڑی تبدیلی لے کر آئے گی ہم دیکھیں گے کہ جس طرح میٹرو پرلٹن سٹیز ہم دیکھتے ہیں ورلڈ وائیڈ انشاءاللہ کراچی میں اور یہ جو فرنڈ ملا یہ لگے گا یہ لگ رہا ہے یہ لگ رہا ہے اور آئندہ دو سال جو ہماری گورنمنٹ کے رہ گئے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس میں اور بھی تیزی آئے گی آپ کو سڑکوں پہ مین روڈز پہ گلیوں میں کام ہوتا وہ نظر آئے گا ابھی بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ چالے جلی سے سر بس یہی چیز ہے کہ ہم امید تو لگایا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو اور ہمارے شہر کو اور جو ہماری لوگ بیشارے خربہ ہیں ایک چیز یہ ہے سوارنا ہے دیکھنا ہے پاکستان زندہ باد ہمیشہ زندہ باد چلے جی بہت کم ٹائم رہے گیا تینکیو سو مست سمینہ تینکیو سو مست آپ لوگوں کا اللہ بچائے ہو آپ کو تو میں نے چھوڑنا نہیں ہے نہیں میں تو کہوں گا پاکستان ہمارا سب سے اچھا ملک ہے ماشاءاللہ سب سے بڑا ملک ہے تیتر سال سے سب ملکے کھا رہے ہیں یہ ختم نہیں ہو رہا نہیں ہوگا اللہ کہے گا یہ ختم بھی نہیں ہوگا آئندہ وقت اچھے آنے والے ہیں دو سال رہے گئے ہیں لیکن دو سال میں اچھی پرفارمیس ہو گئی تو انشاءاللہ خان صاحب کو ہم دوبارہ دیکھیں جانے سے پہلے کل انشاءاللہ دوبارہ سے کل بہت خوبصور سا پرگرام ہونے والا ہے اور میں اپنے سپانسر کا سلی کہنے چاہوں گی کہ سپانسر مجھے جان سے مار دیں گے یہ گفت ہمارے مہمانوں کے ساتھ جائیں گے جو چاہتے بھی ہم دیں گے گو بیس کے تعاون سے یہ گفت ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ نام ہی میار کی زمانت ہے تینکی سومت گو بیس آپ نے پورے کراچی کیا پورے پاکستان کو سجا دیا ہر جگہ ہر ایک کے ہاتھ میں گو بیس کو پکڑا دیا خیر جاتے جاتے میں ہی کہوں گی کہ جو کل ہمارے پیڈیوزر کے ساتھ سانیہ پیش آیا ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اللہ سب کو پورے اس وقت سے بچائے اور وہ اس وقت اللہ کا شکر ہے خیریت سے ہیں ان کے ساتھی بھی خیریت سے ہیں اور یہ کہوں گی گاڑی ٹھیک ہے راؤ کرامت کو گاڑی چلا نہیں ہے